اب وہ انسان اسی تلاش میں پھر رہا ہے سوچ رہا ہے کہ کس طریقے سے نبی کا دیدار کروں کس طریقے سے اپنے دل کو تھندک پہنچاؤں اپنے ذہن کو سکون پہنچاؤں اللہ وہ اکبر کبیرہ کسی عالم کے اندر وہ کبھی مکہ کی گلیوں میں بھومتا ہے کبھی بازاروں میں بھومتا ہے کبھی وہ اس کیفیت کو ملاحظہ فرماتا ہے کبھی اس کیفیت کو دیکھتا ہے کہ کس طریقے سے نبی کا دیدار ہو کبھی مسجد نبی کے چکر لگاتا ہے بارہاں دیکھتا رہتا ہے سنتا رہتا ہے اللہ وہ اکبر کبیرہ لیکن جب نبی کا دیدار نہ ہوا نبی کا دیدار اسے نہ ہو سکا اب وہ انسان بیمار ہو گیا حضرات جب بیمار ہوا تو بستر تر لیٹ گیا اور بستر پہ جیسے ہی وہ انسان لیٹا تو اسی کیفیت کے عالم اسی اس مراحیل کے اندر باپ بھی اس کے قریب ہے ماں بھی اس کے قریب ہے باپ نے کہا میرے لال تو میرا ایک لخت جگر ہے ایک میرا نور نظر ہے بتا لال میری تری کیا تمنا ہے تری آردو کیا ہے تیرے مراحی کیا ہے تو کیا چاہتا ہے بچے نے بچے کا علاج کرانا شروع کر دیا اللہ وہ اکبر ڈونٹروں نے دیکھا لیکن سب نے جواب دے دیا حکیموں نے علاج کر آیا لیکن کوئی جواب نہ دے سکا حضراتی محترم علاج ہوتا رہا لوگ اپنی طریقے سے علاج کرتی رہے ارے جسم کا علاج اگر جسم اگر بیمار ہوتا تو علاج ہوتا کامیاب ہو جاتا لیکن روح بیمار تھی مدینے والے مصطفیٰ کی عظمت پر قربان ہو گئی تھی مدینے والے کے چہرے پر قربان ہو گیا تھا اس لیے میرے پیارے روح اس کی بے قرار تھی روح بے چین تھی تو ڈونٹر جو اس کا علاج کر رہے تھے طبیب جو اس کا علاج کر رہے تھے وہ ذہنی اعتبار سے مفلوج نہیں تھا وہ جو اس کا پیرو پکول جو بنا ہوا تھا اس کی روح بیمار تھی اللہ ہو اکبر کبیرہ اب اسی کیفیت کے اندر کوئی انسان اپنی زندگی کو گزار رہا ہے حقیبوں کو دکھایا طبیبوں کو دکھایا لیکن کوئی فائدہ نہ ملا اللہ ہو اکبر کبیرہ اسی عالم کے اندر اب باپ نے اپنے بیٹے کی جماعوں کو بند ہوتے ہوئے دیکھا تو باپ نے اپنے سائے شخص کو رکھا اپنے بیٹے کے ساتھ پہ ہاتھ رکھا کہا میرے لال میرے لال میرے لخت جگہ اے میرے آنکھوں کی تارے اے میرے نورے نظر میرے لال تیرا آخری وقت ہے لیکن اگر تیری کوئی تمنا ہو اگر تیری کوئی آرزو ہو تو مجھے بتاتے میں تیری آرزو کو پورا کرنے کے لیے تیار ہوں میں تیری تمنا کو پورا کرنے کے لیے تیار ہوں میں تو جو تیرے دل میں خواہشات ہیں اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے تیار ہوں اللہ اکبر کبیرہ باپ نا امید ہو چکا تھا جب بیٹی نے کہا اے میرے والد محترم اگر آپ مجھ سے محبت کا اظہار کرتے ہیں آپ مجھ سے بے پناہ پیار کرتے ہیں تو میری ایک تمنا ہے میری ایک آرزو ہے مچنجنوں سے رحمت آدم کا دیوانہ ہو گیا ہو نور مجتمع کا دیوانہ ہو گیا ہو احمد مجتمع کا دیوانہ ہو گیا ہو محمد الرسول اللہ جن کو کہا جاتا ہے اور زمانہ جن کو گالیاں بگتا ہے واہل کا دیوانہ ہو چکا ہوں ان کی محبت کا سین ہو چکا ہوں اللہ اکبر کبیرہ والد سے کہا اے میرے والد محترم اگر آپ ان کا دیدار کرا دے تو میری روح کو بھی سکون مل جائے گا میرے روح کو بھی سکون مل جائے گا اور میرے جسم کو بھی راہ جانے جائے گی اللہ اکبر کبیرہ باپ نے اتنا سنا باپ پریشید ہو گیا حیران ہو گیا نال ہم تو یہودی ہیں ہمارا ہم تو یہودی ہیں ہمارا مذہب تو چینجنگ ہے اللہ اکبر میں کیسے جا سکتا ہوں لیکن میرے لان جب دنیا کے اندر تو آیا تو میں نے تیری عارضوں کے لیے تمام چیزوں کو قربان کر دیا میں نے تیری تمناوں کے سامنے اپنی تمناوں کو حیج کر دیا میں نے تیری عارضوں کے لیے اپنی تمام عارضوں کو حیج کر دیا اللہ اکبر کبیرہ باپ نے کہا اگر میرے لان تیری تمنا عارضوں یہی ہے تو میں انہیں بلانی کے لیے جاتا ہوں حضرات اب یہ اہودی نوجوان کا باپ مجید نبی میں پہنچ جاتا ہے آقا کائنا صلی اللہ علیہ وسلم کی غلام اپنے آقا کائنا صلی اللہ علیہ وسلم کی درمیان جلوہ فرمائیں آقا اپنے غلاموں کی درمیان تشریف فرمائیں حضرات اب وہ جاتا ہے عرض کرتا ہے اندور میں یہودی شخت ہوں لیکن میرا ایک لا لہت ہے میری ایک جان ہے جس سے میں بے پناہ پیار کرتا ہوں جس سے میں بے پناہ محبت کرتا ہوں جس سے میں اپنی محبت کا اظہار کرتا ہوں اللہ ہوا پر لیکن وہ چند دنوں سے آپ کی غلامی کا گوشی کا شرب اس کو حاصل ہو گیا ہے آپ کا غلام بن گیا ہے آپ کے چہرے ودعا پر وہ قربان ہو گیا ہے میں یہ چاہتا ہوں جو اس کا آخری وقت ہے اور آخری وقت میں وہ آپ کا دیدار کر لے اس کی روح آسانی کے ساتھ پرماظ ہو جائے اللہ اللہ حضرات محترمات آئی کائنا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں سے انشاءت فرماتی میرے غلاموں چلو چلو حضرات مورانی قافلہ چل رہا ہے صحابہ اکرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس یہودی نوجوان کے گھر پر پہنچ جاتی ہیں اس یہودی نوجوان کے گھر پر جب پہنچتی ہیں حقائی کائنا صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوتی ہیں یہودی نوجوان لیٹا ہوا ہے اس طرح پر لیٹا ہوا ہے اللہ اکبر باپ نے کہا میرے غلام آکے تو کھول لے دیکھ جن کا تو چہرہ دیکھنا چاہتا ہو جن کے چہرے پہ تو قرمان ہو گیا تھا وہ آ گئے گئے اللہ اللہ اتنا صدا اس نے آکے کھول گئے حضرات جب آکے کھولی آقا کائنا صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرمائے آقا کائنا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگا میں عرض کرتا ہے حضور میں آپ پر قربان ہو گیا لیکن میرے نام آمال میں کوئی نیکی نہیں ہے میں نے کوئی اچھا کام نہیں دیا ہے میں نے کوئی اچھا کارنامہ جام نہیں دیا ہے میرا آمال ناما نیکیوں سے پر نہیں ہے اللہ اکبر کبیرہ آقا کائنا صلی اللہ علیہ وسلم انشاءات فرماتی ہے جب تو میرا غلام ہو چکا ہے تو قلمہ پڑھ لے اسلام میں داقل ہو جا رب کعبہ تیرے تمام گناہوں کو آپ فرما دے گا اللہ اکبر کبیرہ حضرات مہتر و آقا کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں یہ چاہتا ہوں آپ میری پخشش نجات کا پروانہ مجھے لکھ کر کے دے دیں مجھے نجات کا پروانہ آتا فرما دیں تاکہ میں جب قبر سے جب چلوں تو قبر کی تاریخی سے لے کر کے میں جہنم کے شولوں سے گزرتا ہوا چلا جاؤں ہشنے کے میدان میں پہنچ جاؤں اور یا رسول اللہ میرا نام آمال ناما چیک نہ ہو اللہ اکبر آقای کائنا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اور استخد دیا حضرات محترم مفسرین فرماتے ہیں اس یہودین و جوان کا انتقال ہو گیا اب وہ یہودی عرض کرتا ہے حضور یہ آپ کا غلام تھا آپ پر قرمان ہو گئے اس نے کلمہ پڑھ لیا آپ اس غلام کو اپنے ساتھ لے جائیے اللہ اکبر اب یہ جنازہ ہمارے گھر سے نہیں اٹھے گا بلکہ آپ ایک در سے اٹھے گا آقای کائنا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں سے ارشاد فرماتی ہیں اے میرے غلاموں چلو لے چلو یہ تمہارا بھائی یہ تمہارا عزیز ہے اللہ اکبر کبیرہ آقای کائنا صلی اللہ علیہ وسلم جب جنازے کو لے کر جاتے ہیں حضرات جب دار الفقہ کی طرف لے کر کے گئے تو غلاموں نے کیا دیکھا کہ آقای کائنا صلی اللہ علیہ وسلم پنجوں کے پل چل رہے ہیں آقای کائنا صلی اللہ علیہ وسلم پنجوں کے پل چل رہے ہیں اللہ اکبر کبیرہ لوگ پوچھا حضور معاملہ کیا ہے وجہ کیا ہے گواہ کو ان لوگ کی پل چل رہے ہیں آقای کائناس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس انسان کے جنازے میں اتنے فرشتے ہیں کہ مجھے پیر رکھنے کی نجدہ جدہ اللہ اللہ حضرات محترم رب نے ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَا لَا خُلُقِ نَظِيمِ یا رسول اللہ آپ کا خلاق نظیم الشان ہے آپ کا کردار بڑا حسین ہے آپ کی گفتار بڑی جمیل ہے یا رسول اللہ آپ کی چہرے کو دیکھ لیں ارے یہ تو ہمارے نبی کی شان ہے یہ نبی کے چہرے کو جس نے دیکھا وہ کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گیا لیکن اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کی غلاموں کو شان عطا کی ہے کہ جو بھی ان کے چہرے کو دیکھ لیں وہ کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گیا حضرات محترم رب بارکہ وطالعہ نے اپنے حبیب کو یہ مقام دیا ہے یہ مرتبہ دیا ہے استغفاللہ رحیم موسیقی